اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں شیرویہ یہ دیکھ دیکھ کر آگ بگولہ ہو رہا تھا کہ پرویز ازدیوہ کے بالوں گالوں اور ہاتھوں سے کھیل رہا تھا ادھر مسلمانوں کا لشکر عراق میں داخل ہو گیا سلطنت فارس کی فوج کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری عادی بھی نہیں تھی اس کے علاوہ فارس کی فوج نیم زیرہ پوشتی اس کے باوجود مجاہدین اسلام نے فارسیوں کو ہر میدان سے پسپا کیا اور ان کے ہر قلعے پر اسلام کا پرچم لہرائیا اور فارسی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر پسپا ہوتے گئے مجاہدین کے سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور ان کے دستراست مسننہ بن حارسہ تھے مجاہدین اسلام نے دریائے فراد کے کنارے پر بیشتر شہر اور قصب فتح کر لئے اب مدائن کی طرف بڑھ رہے تھے جو سلطنت فارس کا دارالحکومت تھا مدائن محلات کا شہر تھا یہ فارس کے بادشاہوں کی گدی تھی یہ ایک ہستا مسکراتا بارانق شہر تھا لیکن اس شہر کی مسکراہتیں غائب ہو گئیں اور سارے شہر پر خوف و حراست تاری ہو گیا مسلمانوں کے راستے میں آنے والے شہروں سے بھاگے ہوئے لوہ مدائن پہنچ رہے تھے ان میں زرتشت کے پجاری اور عیسائی تاجر بھی تھے ان کے پاس مال و دولت تھا جسے مسلمانوں سے بچانے کی خاطر وہ بھاگتے اور پناہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے قلوں اور میدان جنگ سے بھاگے ہوئے افسر، اہدیدار اور سپاہی بھی مدائن پہنچ رہے تھے شہری بھی خاصی تعداد میں پہنچے تھے انہوں نے مدائن میں مسلمانوں کی دہشت پھیلا دی تھی ایک روز فارس کے عمراء، وزراء اور کئی زعامہ اکٹھے ہوئے کیا تم سب سلطنت فارس کی یہ زلط اور رسوائی برداشت کر رہے ہو ان میں سے سب سے زیادہ مومر امیر نے کہا زلط اور رسوائی نہیں تباہی کہیں ایک اور امیر بولا آدھے سے زیادہ عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے ہماری وہ فوج جس نے روم کے ہر قل کو شکست دی تھی اب عرب کے پسواندہ بدھوں کے آگے پسپا ہوتی اور ہتھیار ڈالتی چلی آ رہی ہے زرطشت کی لانت ہو ہم پہ کہ ہم مدائن بھی مسلمانوں کے حوالے کر کے چلتے بنیں اب آپ بولیں محترم بزرگ میں نے جو کہنا تھا وہ تم نے کہہ دیا ہے ممر بزرگ نے کہا تم سب جانتے ہو اس تباہی کی وجہ کیا ہے خانہ جنگی یہ بھی ایک قسم کی خانہ جنگی ہے ایک گروہ ایک آدمی کو تخت پر بٹھاتا ہے تو دوسرا گروہ اسے قتل کر کے اپنے آدمی کو تخت پر بٹھا دیتا ہے یہ تمام بادشاہ قتل ہو جانے کے ہی قابل تھے اگر ہم یہ خونی کھیل تماشائیوں کی طرح دیکھتے رہے تو سلطنت فارس کا نام و نشان مٹ جائے گا خود ہم لوگ جو یہاں بیٹے ہیں ایک دوسرے کے حق میں مخلص نہیں ہم اندر سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں ذرا سوچو کہ سلطنت فارس ہی نہ رہی تو کیا مسلمان یا رومی تمہیں یہ حیثیتیں اور رتبے دیں گے جو ہمیں حاصل ہیں ہم غلام ہوں گے ہماری بیٹیاں لونیاں بنا لی جائیں گی اور تم جانتے ہو اور کیا کچھ ہو جائے گا وہ ہم جانتے ہیں ایک نے کہا یہ بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں میں نے پہلے سوچا تھا کہ مسلمانوں کو دولت شراب اور انتہائی حسین لڑکیوں کے ذریعے کمزور کر دیا جائے محمد بزرگ نے کہا یہودی ہمارے ساتھ ہیں عیسائی ہمارے ساتھ ہیں خود فارس میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی موجود ہے دولت کی ہمارے پاس کمی نہیں ہم یہ حرب آزما بھی چکے ہیں لیکن مسلمان اس جال میں آنے والی قام نہیں یہودی لڑکیوں کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمان قبیلوں کے بعد سرداروں کی بیویاں بنایا گیا تھا ان لڑکیوں میں سے تین تو مسلمانوں کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا وہ اس طرح کہ انہیں یہ کام دیا گیا تھا کہ مسلمان عورتوں میں فارس کی فوج کی دہشت پھیلائیں ممر دانشور نے کہا اور اپنے خامندوں کو بھی ڈراتی رہیں کہ فارس کی فوج میں ہاتھی ہیں جو دشمن کی فوج کو کچل دیتے ہیں ان لڑکیوں کو بتایا گیا تھا کہ اپنے خامندوں کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کریں کہ وہ پاگل ہو جائیں لیکن مسلمان صرف جذبہ جہاد سے پاگل ہوئے جا رہے ہیں اس طرح ان لڑکیوں کی اصلیت کھل گئی اور وہ قتل ہو گئیں باقی رہی دولت قلعے جو مسلمانوں نے فتح کر لیے سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے ان کے سپاہ سالار نے یہ مال غنیمت اپنے لشکر میں تقسیم کر کے باقی اپنے خلیفہ کو بھیج دیا مجھے توقع تھی کہ یہ سالار اتنا زیادہ مال و دولت دے کر خود مختاری کا اعلان کر دیں گے اور مفتوحہ علاقوں میں اپنی بادشاہی قائم کر لیں گے لیکن یہ لوگ اپنے خلیفہ اور اپنے مرکز کو دھوکہ نہیں دیتے ان کی فتح کی وجہ بھی یہی ہے ایک وزیر نے کہا سب سے بڑی وجہ ایک اور ہے مومر بزرگ نے کہا ان مسلمانوں میں خوشامت پسندی کی لانت نہیں میں نے معلوم کروایا ہے کوئی آدمی اپنے خلیفہ کی اپنے امیر یا اپنے سالار کی خوشامت نہیں کرتا ان کے ہاں شاہی دربار نام کی کوئی چیز نہیں خلیفہ مسجد میں بیٹھ کر حکم جاری کرتا ہے اور جس کو کوئی اعتراض ہو تو وہ بے دڑک اعتراض کرتا ہے پارس کی شہنشاہی کو خوشامتی دھیمک کی طرح کھا رہے ہیں تخت پر قتل و غارت خوشامتی انہیں کیا ہوا ہے خوشامتی کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے اور خوشامت ایسا میٹھا زہر ہے جو پتھر کو بھی پگلا دیتا ہے اب میں اصل بات پر آتا ہوں اہد کرو کہ ہم میں سے کوئی بھی خوشامت نہیں کرے گا اور نہ کسی سے خوشامت کی توقع رکھے گا خوشامت کو جرم قرار دے دیا جائے اب ہمارا بادشاہ اردشیر ہوگا اردشیر میں یہ خوبی ہے کہ میدان جنگ میں ہے اور جنگی قیادت کا ماہر ہے ہمیں اس وقت بادشاہ نہیں بلکہ لڑنے اور لڑانے والے قائد کی ضرورت ہے اگر کسی کو اعتراض ہے تو بولے سب نے تائید کی اور اردشیر کو بلایا گیا اردشیر نوشیروان آدل کا پوتا تھا اسے ان عمرہ نے تعاون کا یقین دلائیا اور کہا کہ وہ سلطنت فارس کو سنبھالے آپ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپ رہے ہیں اردشیر نے کہا تو کیا میں قدول نہیں کروں گا ہماری فوج کی شکست اور پسپائی کی وجہ آپس کی دشمنی اور خون خرابہ ہے اس کی ذمہ داری آپ لیں میں تختر نہیں بیٹھوں گا میں وہاں جاؤں گا جہاں مسلمان فتح پر فتح کرتے چلے آ رہے ہیں خالد بن ولید کو مسلمانوں نے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ بنا رکھا ہے میں اسے زندہ پکڑ کر دکھاؤں گا اور وہ محض پر چلا گیا اردشیر اب صرف جرنیل ہی نہیں تھا بلکہ شہنشاہ فارس بھی تھا وہ بگولے کی طرح محض پر گیا اس نے اپنی فوج کے افسروں کو برا بلا کہا چھوٹے کمانڈروں کو گالی گلوچ کی فوج سے خطاب میں سپائیوں کو شرم دلائی اور اعلان کیا کہ بگوڑوں کو گوڑوں کے سموں تلے روندہ جائے گا اور پسپا ہونے والے افسروں اور رہندہ داروں کو ان جھیلوں میں زندہ پھینک دیا جائے گا جن میں مگرمش رہتے ہیں عرب کے ان بدوں کو عراق سے نکال دو قالد بن ولید کو زندہ یا مردہ میرے سامنے لاؤ ان کے سالاروں کو زندہ پکڑ لاؤ میں تمہیں مدینہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ دھماکوں جنسی آواز میں بول رہا تھا اس کی آواز برعظم تھی وہ بڑھ نہیں ہانک رہا تھا فارس کی فوج اس وقت کی زبردست فوج تھی جس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی یہ تو ممولے اور شہباز کی لڑائی تھی لیکن فارس کی فوج پسپا ہی ہوتی چلی جا رہی تھی اور ارد شیر بھی اپنی فوج کی پسپا ہی کو روک نہ سکا مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت تھی جس کے آگے فارس کی فوج پسپا ہوتی چلی جا رہی تھی اس سوال کا جواب اس واقعے سے ملتا ہے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی قیادت میں مجاہدین اسلام کا لشکر ایک شہر امنشیہ تک پہنچا سلطنت فارس کے شہر کو دولت مندوں کا شہر کہا جاتا تھا وہاں امیر کبیر تاجر جاگیردار اور شاہی خاندان کے پروردار لوگ رہتے تھے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ اس قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے لگے تو دیکھا کہ شہر کے تمام دروازے کھلے پڑے ہیں اور شہر کی دیوار پر ایک بھی سپاہی نظر نہیں آتا اسے دھوکہ سمجھا گیا خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے خطرہ مول لیا اور سوار دستے کو شہر میں بھیجا کچھ بھی نہ ہوا سواروں کے پیچھے مزیر سواروں اور پیادوں کو اندر بھیجا گیا خالد رضی اللہ عنہ بھی اندر جلے گئے شہر میں خاموشی تھی لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اگر کوئی جاندار نظر آتا تو وہ بلیاں کتے اور پرندے تھے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے حکم دیا کہ گھروں میں داخل ہو جاؤ اور تلاشی لو کسی بھی گھر میں کوئی انسان نہیں تھا لوگ اپنا سامان اور قیمتی چیزیں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ ایسی گھبرہت میں بھاگے تھے کہ رقمیں اور سونے کے زیورات بھی ساتھ نہ لے جا سکے ایک مکان میں ایک ضعیف العمر پوڑا پڑا ہونگ رہا تھا اس نے بتایا کہ اس شہر پر مسلمانوں کی دہشت اتنی زیادہ تاری تھی کہ یہاں خبر پانچی کے مسلمانوں کا لشکر ادھر آ رہا ہے تو سب سے پہلے فوج کے افسر شہر سے بھاگے پھر فوج بھی نکل گئی لوگوں کو فوج پر ہی برحوسہ تھا وہ بھی بھاگ گئی لوگ بھی اٹھ دوڑے خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام گھروں سے قیمتی اشیاء باہر لاکر ایک جگہ اکٹھی کی جائیں وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ریشمی کپڑوں اور دیگر قیمتی اشیاء کا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا موریخ لکھتے ہیں کہ مجاہدین سامان دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ انسان کی ایش و اشرت کے لیے اتنا قیمتی سامان ہوتا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ اکثر مجاہدین خوش ہو رہے تھے کہ انہیں یہ قیمتی سامان ملے گا آگ لگا دو اس سامان کو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے حکم دیا یہ ایش و اشرت کا وہ سامان ہے جس نے فارسیوں کو اتنا وزدل بنا دیا ہے کہ ہماری پیش قدمی کی اطلاع پر ہی بھاگ گئے ان کے مکان اور محل دیکھ لو اللہ جسے تباہ کرتا ہے اسے ایش و اشرت میں ڈال لیتا ہے اس سامان کو آگ لگا دی گئی سونا ہیرے جواہرات اور رق میں الگ کر لی گئی تھی ان کا پانچویں حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیج کر باقی تمام مال لشکر میں تقسیم کر دیا گیا یہ تھا مسلمانوں کا کردار اور یہی مسلمانوں کی وہ طاقت تھی جس نے فارس جیسی طاقتور فوج کو اسپائی بلکہ بھگدر پر مجبور کر دیا تھا ارت شیر جب خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور مسنہ بن حارسہ کی توفانی پیش قدمی کے آگے ناقابل تسخیر چٹان بننے کے لیے نکلا تو اس کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑھ رہی تھی کہ مسلمانوں نے فلان شہر کو لے لیا ہے اور فارس کی فوج حوصلے اور جذبہ ہارے بھاگی چلی آ رہی ہے اسے جب یہ اطلاع ملی کہ ہیرہ شہر میں بھی مسلمان داخل ہو گئے ہیں تو ارد شیر بھی مار پڑ گیا یہ شہر بغیر مقابلے کے لیے لے لیا گیا ہیرہ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر تھا کہ اسے سلطنت فارس کا ہیرہ کہا جاتا تھا مسلمانوں نے یہ شہر بغیر مقابلے کے لے لیا فرات کے کنارے جو لڑائیاں ہوئیں وہ فارس کی فوج کی پسوائی پر ختم ہوتی رہیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے سارے سالاروں کو صلاح مشورے کے لیے بولایا کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فارسی ہمیں تھکا رہے ہیں یہ ایک جگہ سے بھاگ کر اگلے شہر یا علاقے کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں وہاں ہمیں پہلے سے زیادہ لڑنا اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے آخر یہ فوج کسی قلعے یا میدان میں ہمارے مقابلے میں قدم جمالے گی ہم تھکے ہوئے ہوں گے اور یہ فوج بڑی آسانی سے ہمیں نہ صرف شکست دے گی بلکہ جا کر قتل عام کرے گی کیا میرا یہ نظام ظالمانہ نہ ہوگا کہ اگلی لڑائی میں فارس کے کسی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا جائے خواہ وہ جنگی قیدی کیوں نہ ہو نہیں ابن الولید دو تین سالاروں نے بیق زبن کہا اور ان میں سے ایک نے کہا اس سے پہلے کہ ہمارا قتل عام ہو ہم ان کا قتل عام کریں گے جو ان لڑائیوں میں ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو شہید کر چکے ہیں تمام سالاروں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے فیصلے کی تائید کی اگلی لڑائی زیادہ خون ریز تھی اس لڑائی کی تفصیلات سنانے کا یہ موقع نہیں آخر میں یوں ہوا کہ ایک کماندار کی فوج جس کی نفری مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً پانچ گناہ تھی پسپا ہونے لگی خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے حکم دیا کہ انہیں پسپا نہ ہونے دیا جائے اور انہیں زندہ پکڑا جائے گڑسوار مجاہدین نے بھاگتے ہوئے فارسیوں کا تعاقب کیا انہوں نے گھیر گھیر کر پیچھے لانے لگے خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہیں دریاء خصیف کے کنارے لا کر اس طرح قتل کیا جانے لگا کہ ان کے سر دریاء میں گرتے اور جسم کنارے پر فارس کی فوج میں تقریباً آدھی نفری عیسائیوں کی تھی مسلسل تین دن فارس کی فوج کے آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا مورخین نے لکھا ہے کہ فارس کی فوج کے ستر ہزار افراد قتل کیا گیا ان کا خون دریا میں گرتا تھا دریا کا پانی لال ہو گیا یہی وجہ ہے کہ تاریخوں میں اس دریا کو دریا خون لکھا گیا ہے غیر مسلم مورخین نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے اس قتل عام کو ظالمانہ کہا ہے لیکن خالد رضی اللہ عنہ کا خیال کچھ اور تھا انہوں نے کہا میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ فار کے خون کا دریا باہوں گا میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اس عہد کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی ستر ہزار فوج کو جہنم واصل کر کے اپنے راستے کی رکاوٹ اور مضاہمت کو ختم کر دیا تھا جب یہ خبر اردشیر تک پہنچی تو اس کی حالت بگڑنے لگی اس پر خاموشی تاری ہو گئی اور کوئی پر اسرار روگ اسے اندر ہی اندر کھانے لگا اس کی بھوک اور نیند ختم ہو گئی شاہی طبیب اسے سہتیاب کرنے کی سرطور کوشش کرتے رہے مگر اردشیر جو اپنے دور کا فیران تھا گھلتا اور پگلتا ہی چلا گیا آخر طبیب اس کا روگ سمجھ گئے انہوں نے محل میں سختی سے یہ حکم جاری کرا دیا کہ اردشیر تک اپنی فوج کی شکست اور پسپائی کی خبر نہ پہنچ دیتی جائے اردشیر کو پہ در پہ شکستوں کا صدمہ لے بیٹھا تھا طبیبوں نے یہ طریقہ بھی آزمایا کہ اردشیر کو فارس کی فتح کی جھوٹی خبر سنائی جانے لگی لیکن اردشیر ایسا حقیقت پسند تھا کہ ان خبروں کو سچ نہیں مانتا تھا آخر ایک روز اس صدمے نے اس کی جان لے لی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں واپس آنے سے پہلے ہم فارس کی شہنشاہی کی داستان سنا دینا ضرور سمجھتے ہیں اس شہنشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک شہنشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی توہین نہیں کی بلکہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسرہ کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی یہ دیکھتے ہیں کہ کسرہ کے محل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی پاداش میں کس طرح قہل نادل گیا ہے ارتشیر مر گیا تو فارس کی شہنشاہی نے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ تخت کی وراست پر ایک بار پھر شاہی خاندان میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا وطن اور قوم پرست عمراء و وزارہ نے ارتشیر کی بیٹی آزرمی دخت کو تخت پر بٹھا دیا آزرمی دخت جوان سال لڑکی تھی اور بہت حسین تھی شہ سوار اور تیغزن بھی تھی جوہر دیکھ کر اسے تخت پر بٹھایا گیا تھا لیکن اس نے کچھ اور ہی جوہر دکھانے شروع کر دیئے ملکہ فارس بننے سے پہلے وہ شہزادی تھی شہزادے اور شہزادیوں کو ہر گناہ کی کھلی چھٹی ہوتی تھی لیکن ملکہ بن کر اس شہزادی پر پوری سلطنت کی ذمہ داری آ پڑی سلطنت کی حالت یہ تھی کہ عراق کا بشتر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور مسلمان اس طاقتور سلطنت کو رومتے چلے آ رہے تھے اس صورتحال میں فارس کا تختہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بش ہونا بن گیا تھا وہاں سیادخش نام کا ایک جوان آدمی تھا جو شاہی خاندان کے دور پار کے رشتہ داروں میں سے تھا محل کی دنیا کے باسی جانتے تھے کہ آزرمی داخت سیادخش میں جو دلچسپی لیتی ہے وہ عام قسم کی دلچسپی نہیں انہیں محل کے باہر جنگل میں بھی کٹھے دیکھا گیا تھا لیکن کسی نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا تھا شہزادی شکار کھیلنے جو آیا کرتی تھی تو سیادخش بظاہر اتفاق سے ادھر جانے کلتا یہ شہزادی تخت پر بیٹھی تو اس نے اپنے آپ کو سیاہ و سفید کا مالک سمجھ لیا اس نے پہلے کام یہ کیا کہ سیادخش کو بے شمار جاگی رادہ کر دی اور اسے حکومت میں ایک انچا رتبہ دے دیا پھر اس نے سیادخش کے خاندانوں پر نوازشات کا می برسا دیا ملک آئے آریا ایک روز بوڑے وزیر نے اسے کہا آپ کو تخت پر اس لیے نہیں بھٹایا گیا کہ تخت خالی نہیں رہنا چاہیے نہ ہی یہ تخت آپ کو ورسے میں ملا ہے ہم نے آپ میں کچھ خوبیاں دیکھی تھی سلطنت کی حالت دیکھیں اور اس کے مطابق حکم جاری کریں سلطنت کو مسلمانوں سے بچانا ہے مگر آپ نے انعام و کرام کا سلسلہ شروع کر دیا ہے کیا میں خود آگے جا کر لڑوں آزرمی دخت نے تنزیہ لہجے میں کہا ہم نے اتنی بڑی فوج کیوں رکھی ہوئی ہے آدھا خزانہ تو یہ فوج کھا جاتی ہے آج سے یہ میرا حکم ہے کہ کسی خلے میں یا کسی میدان جنگ میں ہماری فوج شکست کھا جائے تو اس کے جرنیل کو یہاں بلا کر قتل کر دیا جائے گا ہم بزدلوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتے ملک آئے آلیا وزیر نے کہا اگر ہم شکست کھانے کے جرم میں جرنیلوں کو سزائے موت دینے لگے تو اس وقت تک ہم آدھے سے زیادہ جرنیلوں سے محروم ہو چکے ہوتے ملک آئے آلیا جنگ ایک کی جیت اور دوسرے کی ہار پر ختم ہو کرتی ہے ایک بار ہارا ہوا جرنیل ہر بار ہارا نہیں کرتا ہمارے جرنیلوں نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں آپ کے اس حکم کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا ایک جرنیل کو سزائے موت دینے سے ساری فوج میں بغاوت پھیل سکتی ہے آپ جنگ کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ وزیر ہیں آزرمی دخت نے کہا جنگ کی صورتحال پر آپ نظر رکھیں اور جو فیصلہ آپ سے نہیں ہو سکتا وہ مجھ سے کروائیں ادھر مسلمان بڑھے آ رہے تھے ادھر آزرمی دخت سیاد خش کے ساتھ عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی تھی وہ جوانی کے جذبات سے سرشار زیافتوں اور شکار کی رسیہ ہوتی چلی گئی سیاد خش کو اس نے اتنا اونچا رتبہ دے دیا تھا کہ وہ الٹے پلٹے حکم جاری کرنے لگا ایک رات ملکہ آلیہ اکیلی باہر نکل گئی اس کے محافظ دستے کے کمانڈر نے وزیر کے گھر جا کر اسے بتایا کہ وہ ملکہ آلیہ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا وہ اکیلی باہر چلی گئی ہے وزیر گھر سے نکلا اس نے شاہی خاندان کے دو تین آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس طرف چلا گیا جس طرف ملکہ آلیہ گئی تھی محل کے قریب ہی ایک بڑی خوبصورت ہری بھری جگہ تھی گھاس مقمل جیسی ملائم تھی چاندنی بڑی شفاف تھی تھوڑی ہی دور سے نسوانی قہ قہ سنائی دئے وزیر اور اس کے ساتھ ہی دبے پاؤں جھاڑ پات اور درختوں کی اوٹ میں آگے آگئے انہوں نے ملکہ آلیہ اور سیادخش کو فہش حرکات کرتے دیکھا ان سب نے آگے بڑھ کر انہیں گھیرے میں لے لیا یہ کیا بدتمیزی ہے آزرمی دخت نے ان سب کو ڈانڈتے ہوئے کہا تمہیں ملکہ کی تنہائی میں مخل ہونے کی جررت کیسے ہوئی اس وقت سے تم ملکہ نہیں ہو شاہی خاندان کے ایک فرد نے کہا ادھر سلطنت ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے ادھر تم بدکاری میں مگن ہو حاپس چلو اگر میں تمہارا حکم نہ مانو تو تو تمہارے ساتھ تمہاری تنہائی کے ساتھی سیادخش کو بھی قید میں ڈال دیا جائے گا وزیر نے کہا خاموشی سے تخت سے دست بردار ہو جاؤ ورنہ تم دونوں کا انجام بہت برا ہوگا سیادخش وہاں سے کھسک گیا اور آزرمی دخت ان سب کے ساتھ چل پڑی اگلے روز اس خاندان کے ایک اور فرد شاہپور کو تخت پر بٹھا دیا گیا شاہپور کو پہلے بھی تخت پر بٹھایا جا سکتا تھا لیکن وہ آگے جا کر لڑنا چاہتا تھا اب آزرمی دخت کے رویے کو دیکھتے ہوئے تخت نشینی قبول کر لی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ایک موتمت اور دانشمند آدمی فرخزاد کو وزیر بنا دیا ایک روز شاہپور نے آزرمی دخت کو بلا کر حکم دیا تمہاری شادی نئے وزیر فرخزاد سے کی جا رہی ہے اگر تمہاری شادی بہت پہلے ہو جاتی تو تم سیادخش جیسے عام آدمی کے ساتھ عشق و محبت کا یہ شرمناک کھیل نہ کھیلتی اب میں تمہیں آزاد نہیں رہنے دوں گا فرخزاد میری ریایہ میں ہے آزرمی دخت نے کہا وہ میرا ملازم ہے میرا غلام ہے اچھی طرح سن لے شہزادی شاہپور نے کہا تمہاری شادی فرخزاد سے ہو رہی ہے حکم دولی کی جررت تمہیں بڑے بیانک انجام کو پہنچائے گی دو چار دنوں بعد آزرمی دخت کو فرخزاد کے ساتھ بیا دیا گیا فرخزاد کوئی جوان آدمی نہیں تھا اس کی عمر ساٹھ سال سے کچھ کم تھی اور وہ تاریخ کے ایک مشہور جنگجو جرنیل رستم کا باپ تھا شادی کی پہلی رات فرخزاد حجلہ اوروسی میں داخل ہوا اور آزرمی دخت کی طرف بڑھا جو دلہن بنی بیٹھی تھی میرے قریب نہ آنا آزرمی دخت نے اسے کہا جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو کیا تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ سمجھ رہی ہو فرخزاد نے کہا کم مقل لڑکی آج سے تم میری بیوی ہو فرخزاد آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ کمرے کے اندر سے ہی سیاد خش جو کہیں چھپا ہوا تھا نکلا وہ اقب سے دبے پاؤں آیا اور فرخزاد کو کمر سے دبوچ لیا پھر اسے اٹھا کر پلنگ پر پھینکا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان